لیکن فون کے آپ نے دھوچ جانا ہے اگزاؤس ہو چکے ہیں اگر آپ کی فون توجہ رہتی ہے پوری توجہ رہتی ہے پوری کنسنٹریشن رہتی ہے تو میں نے میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ دس سے بارہ ملیٹس کے بعد میں اپنی پریزنٹیشن میں اپنی ٹاپ کو ختم کرتا ہوں آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی کنسنٹریشن پوری توجہ رہے گی بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے ڈاکٹر اللہ محمد اقبار نے کیا کہا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کی بندوں سے پیار دوگا میں نیمٹیک کی جانب سے بومیٹ آف جلد پکستان کا سبھی میں قلب سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور چیپ سیکٹی گلگل پکستان مہیدین احمد بانی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کی جانب سے کیریٹ کونسلنگ کے حوالے سے آپ کے مستقبی کے حوالے سے گلگل پکستان میں ایک ہسٹوریکل ایک ایوینٹ کا انعقاد کیا ان کا بہت بہت شکریہ بہت درسل یہ ہے کہ نیمٹیکل پکستان ایک ٹیکنکل ٹریننگ کمیشن فیڈل کا ادارہ ہے گلگل پکستان میں بھی آفیس ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بیسے کہ یہ منسکیہ فیڈل ایڈکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے انڈر ہیں اور پرائیم منسٹر آفیس کی بھی سپرویجن ہے نیمٹیک کو اچھا اب اس میں بھوپیشنل پورسیس ٹیکنکل پورسیس سکرڈ ڈیوائیممنٹ بہت ساری چیزیں ہیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو کو فرائز کے بارے میں حکول مدنی کے بارے میں اچھا انسان بڑھنا شعور آگئی بہت سارے مقاصد ہیں تعلیم کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بنیادی مقاصد تو وہ ہے کہ سب سے اچھا انسان بڑھیں ٹھیک ہے؟ یہ کون مقصد کی ہے؟ وہ مقصد ہے معاشی معاشی خوشحالی اب آپ مجھے یہ بتائیں بغیر پیسوں کے بغیر معاشی کے ہاتھ سے آپ مستقام ہوئے آپ میں معاشی خوشحالی آسکتی ہے؟ نہیں آسکتی جب اس کے لیے جب ویسے معاشی خوشحالی نہیں آسکتی تو اس کے لیے ہمیں سیکرڈ ڈیولیمنٹ کی طرف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف بھوکیشنل کورسیس کی طرف ہنرمندی کی طرف فنڈی تعلیم کی طرف جانا پڑے گا تو میری بات ایک اور اہم بات سنیں پلیس سرینہ ہوجر میں کیوں کی شورٹ کر رہا ہوں اور آپ سے وعدت کیا ہوئے اور آپ نے بھی ہم سے وعدت کیا ہوئے سرینہ ہوجر اسلامباب ایکزیکٹیو شیف شنا میں خانساموں کو کیا کہتے ہیں ٹیکشا تیر سکھے گرا چلو بھرشیشتی میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں خوار میں کیا کہتے ہیں وقی میں کیا کہتے ہیں بلدی میں شاید میں نہیں پتا ٹیک ہے سرینہ ہوجر اسلامباب کوک ایکزیکٹیو شیف مہینے میں چھپپن لاکھ روپے تنوہ لیتے ہیں میں ایک مہینے کی ان کی تنوہ کتنی ہے کوک کی شاٹی کی ٹھین میں سے یہ تنوہ بچائے کتی ہے اس کی آپ کو اس پہ لیکی آرہا یا نہیں آرہا آپ سرینہ ہوچر سے یا کہیں گوگل سر سے کنفرم کر سکتے ہیں میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو آگے چل کے دو ٹلی منٹس پہ پتا چلے گا اچھا اب ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ دس سال میں پچاس سال میں ستر سال میں مائنڈ سیٹ بن جا رہا ہے مائنڈ سیٹ یہ ہے ہمارے اندر پینٹریٹ ہو چکا ہے کی گومنٹ چور یہ تو دو تین چار پیشیں ہیں ایم ایم ایسی ڈاکٹر انجینئر آپ مجھے یہ سوال پہلے کیا ہوگا میں چونکہ بہت زیادہ کومیڈٹ تھا آپ نے سٹال میں یہ سوال کیا ہوگا سب سٹوڈنٹس ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ نے مائنڈ ساتھ پاٹسپیٹ کرنا ہے سب سٹوڈنٹ ڈاکٹر بن سکتے ہیں انجینئر بن سکتے ہیں پائلٹ آرلی آفیسر بن سکتے ہیں یہ مجھ بن سکتے کچھ نہیں بن سکتے یہ بات بھی ہوگئی اچھا ایم ایم ایسی کر کے سب کو جوپ مل سکتی ہے کچھ کو ملتی سب کو نہیں ملتی اب کیا کیا جائے ڈیولپٹ کنٹریز نے ڈیولپٹ کنٹریز کو بھی ترکی اپنا مالک کو بھی یہ مسئلہ ترکیش تھا انہوں نے موڈل اپنایا اپنی یوٹ کو اپنی آنکھ کو سکرڈ ڈیولپمنٹ میں انگیج کیا وکیشنل ٹرینی پہ انگیج کیا جب اس ان کی سکرڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو وہ بہت آگے اب انٹرسٹنگ بات میں تقریباً کنڈرویلن کی طرف جا رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ بات 67% 67% 60% ڈیولپٹ کنٹریز میں ڈیولپٹ کنٹریز میں 67% ڈیولپٹ کنٹریز میں ڈیولپٹ کنٹریز میں 33% ڈیولپٹ کنٹریز میں پاکستان میں 18% اٹھارہ پرچنٹ ٹیکنیکل ایلکیشن ہے اور ایٹی ایٹ پرچنٹ جنرل ایلکیشن ہے میری بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ سے نکلے یہ دو چار جو ہمارے پیشے ہیں پانچ دس پیشے ہیں ان سے نکلے اور ہم یہ ہمارے اندر سشتی ہے کاہی ہے ہم ہارٹ بورٹ کی طرف جانا نہیں چاہتے سکرن دیولپنٹ یا یہ کنر میں لئے ہارٹ بورٹ چاہتا ہے میرا ایک گتہ ہے لیکن یہ دور دور دانیشو بینیش جان لو اے جا بستم یہ دور دور دانیشو بینیش جان لو اختار بد کو فکر کی چلنی سے چان لو بڑھ کے ہوئے ہیں آرہی زلمت قدوب ہے ہم یہ سچ اشتیار اسے دل سے مان لو تو کہنے کے آخری بلی بات یہ ہے آخری بات نیپ ٹیک کے دو سکس منس کے کوشش کی ہے نا بیٹا بیٹا بات سنو ہے ایم ایم ایسی کرکی بے روزہار نہیں نیپ ٹیک کے یا گورومنٹ اپ میرا کو فیڈرل کہہ رہا ہے گورومنٹ اپ دلیل پانستان کی حضاروں سے یا ہمارے نیپ ٹیک سے بچے بچوں نے لیڈیز اور جیڈز نے سکس منس کا کوش بیوٹی پالر میں فیشنڈ ڈیزائننگ میں آئی ٹی آرٹیپنشل انٹریجنس کنیوان فری لانسنگ میں جنونہ کیا ہے میرے پاس سکسس سٹوریز ہیں اچھی کہانیاں ہیں میں آپ سے ملواتا ہوں سولہ سال یا اٹھارہ سال لاکھوں روپے خرچ کر کے ایم ایسی کر کے بیروزہار ہیں فری آف کورس نیپ ٹیک نے قولیٹی کے گورسز کروائے ان ان دریفز کے گورسز میں جو جو میں نے آپ کو بتائے لاکھوں روپے کمارے بیٹا مستقبل ہمارا آپ کا مستقبل پاکستان کا مستقبل یقین کیجئے یقین یہ میری بات پانچ سال بات دو سال بات آپ کو ریالائیز ہو جائے گی سکرنڈ ڈیولپمنٹ میں انرمندی میں ہنی تعلیم میں جنرل ایڈیشن اپنی جگہ انر کی طرف آپ نے آپ کے پیرنٹس نے ٹیچرز نے اپنی کنسنٹریشن اپنی پیورٹیز ڈائیوٹ کرنی ہے یہ کمیٹمنٹ ہوگی بیری خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اُدھرے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اُدھرے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان ہو یہاں جو پھول کلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خذا کو بزرد کم بہان نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم بطن کے لیے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم بطن کے لیے حیات جو نہ ہو زندگی غبال نہ ہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ